ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے اس جملے نے ہر دور میں اپنی حقیقت ثابت کی ہے یا پھر کہہ دیں کہ اپنی اہمیت ثابت کی تو غلط نہیں ہوگا یہ جملہ ماضی کے ہر ظالم کے انجام کا عقاس بنا اور یہی جملہ مستقبل میں آنے والے ہر ظالم کے لیے سبق بھی ہوگا بلکل صحیح کیا فجاتم نے جرم جب حد سے گلے جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ کیسے تمہارے آتنگالی کا جرم کسلیر میں بڑھ گیا تھا موڈی جی نے ایک ہی جب کے میں ختم کر دیا ہے تم اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑھ بڑھاتے ہو اتھاری جرنل امجر شریف صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی یہ مجھے بتائیے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک لنک بھی دیا تھا کہ اب ہم لوگوں کی جو آواز ہے جو کشمیر کے ساتھ ملتی ہے ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اب اس آواز کو دبانے کی پوری کوشش کی جاری ہے اور یقینی طور پہ میں کہوں گی بزدل ہیں یہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اب میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جی چل رہا تھا کافی عرصے سے کل میں نے کشمیر کے حوالے سے بہت کھلکے بات کی موڈی کو میں نے بہت زیادہ بیش کیا کھلکے اور میں نے کہا یہ ظالم ہے اس کو ری ٹویٹ کیا جائے سو بھٹکے میں نے دیکھا تو میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی سسپینڈ ہو چکا تھا اب اس سے یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جو بھارتی ہیں بار بار کہتے ہیں ارے ہم اس کو ریپورٹ کریں گے ہم ریپورٹ کریں گے ریپورٹ کر کر کے کسی کے اکاؤنٹس ختم کروا کروا کے یہ کیا کر لیں گے ہماری آواز بند کر دیں گے بی بی سی انہوں نے کہا کہ کیا وہ خطرہ نہیں ہے تو میرے خیال سے پھر بی بی سی سے زیادہ خطرہ جنیت صاحب انہیں پاکستانی اینکروں سے پاکستانی تجزیہ نگاروں سے ہے کہ ان کے مو بند کر دیے جائے یعنی ہماری جو آواز ہے وہ وہاں تک اتنا اثر رکھتی ہے ڈاکٹس اہبا میں میری بات کا برانے مانیے گا اثر نہیں رکھتی دیکھئے یہ بات کہ انہوں نے آپ کا ٹویٹر ایکاؤنٹ بند کر دیا برا کیا یہ بات اسے بہت آگے جا چکی ہے کہ it is now become a fascist country اور fascist country کی آپ appeasement نہیں کردکتے جس طرح ہندوستان کے سینے سے چیر کے ہم نے پاکستان نکالا تھا ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہونے جائے گا اور جو خالستان تحریک ہے وہ بھی زور پکڑی ہے کوئی منورٹی وہاں پہ خوش نہیں ہے پتہ نہیں کتنی تحریکیں ہوں گی اور وہ بلوچستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں اور یہ جو منظور پشتین ٹائپ کریکٹر یہاں پہ پائے جاتے ہیں ان کے تھروں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پاکستان کو توڑ لیں گے لیکن دیکھئے گا کہ جو سازشیں وہ بن رہے ہیں پاکستان کے لیے جو سازشیں وہ کر رہے ہیں ان کا بھارت خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے دیکھ لیجئے گا وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے اور اسی کے ساتھ میں کلوزنگ کے طرف جانا چاہوں گی کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان